اسلام آباد کی طرف رکھ کریں تو وفاق اور صوبوں میں حکومت سازی نمبر گیم اور جوڑ توڑ اروج پر عام انتقابہ دوہزار چوبس کے نتائج سامنے آنے کے بعد مختلف سیاسی جماعتوں کے جانب سے اقتدار کے اصول کیلے سرکرمیاں نتیجہ خیص مرحلے میں داخل ہونے چارک ہیں اسی پر بات کریں گے ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے ریحان شیخ موجود ہیں ریحان بتائی گا شہر اقتدار کی کیا حال ہیں اور کس طرح سے وہاں پر سیاسی موسم گرم ہوا ہے بلکل دیکھئے الیکشن کمیشن نے جب سے قومی اسمبلی کے مکمل نتائج کا اعلان کیا ہے اس کے بعد جوڑ توڑ کا سلسلہ آروج پر پہنچ چکا ہے مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپس پارٹی کے درمیان بھی رابطہ ہوا اس کے علاوہ ایم کیو ایم جو ہے وہ بھی ملاقات کر چکی ہے مسلم لیگ نون سے اور یہ کہہ چکی ہے کہ ہمیں پیپس پارٹی سے کافی خدشات ہیں اور وہ یقینی طور پر نون کے پلڑے میں رہنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ نون لیگ نے آزاد امیدواروں کی بھی ایک بڑی تعداد کو توڑا ہے اور ابھی کوشہ ہے کہ مزید آزاد امیدواروں کو توڑا جائے آج جو ہے پاکستان پیپس پارٹی کے سیڈرل اگزیکٹیو کمیٹی کا اجلاس جو کہ اسلامباد میں ہونے جا رہا ہے اس میں بھی اہم فیصلہ کیا جائے گا کیونکہ پاکستان پیپس پارٹی کا بھی یہ کلیم ہے کہ مسلم لیگ نواز کے ساتھ ساتھ پیپس پارٹی کے پاس بھی نمبر گیمز پورے ہیں سندھ میں پیپس پارٹی پیپس پارٹی کے بقول جو ہے وہ بلکل اپنی اکثریت میں ہے اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں بھی اس کی اکثریت ہے اور وفاق میں اس کے نمبرز جو ہیں نون لیگ سے کچھ کم ہیں جو توڑ کے ویسے ہی عاصف علی زرداری ماہر مانے جاتے ہیں تہم آج ایک اجلاس اسلامباد میں پاکستان پیپس پارٹی کا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ چودری شجاعت حسین سے اسلامباد میں مسلم لیگ نون کے جو رینماں ہیں وہ ملاقات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف جو ہیں انہوں نے مولانا فضل الرحمن سے دو بار ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے مولانا فضل الرحمن نے کہا ہے کل یعنی بدھ کے روز ان کی پارٹی کی مجلس عاملہ کا اجلاس ہے اس کے بعد جو بھی لائے عمل ہوگا اسے وہ شہباز شریف سے آگاہ کریں گے یہ اسلامباد کے مجموعی سیاسی صورتحال ہے اور لاہور کے بعد اب اسلامباد میں ڈیرے ڈلنے جا رہے ہیں بلکل ایسا ہی ہے لاہور کے بعد اب اسلامباد میں ڈیرے ڈلنے شروع ہو گئے ہیں اور مختلف شہروں میں ہی یہی صورتحال ہے کیونکہ حکومت سازی کرنی ہے اور حکومت سازی کے لیے تمام ترجماتیں اس وقت سر جوڑ کر بیٹھ چکی ہیں ہمیں ریج کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ